اس کی وجہ سے لخنو اور یوپی کو ایک نئی پہچان ملی ہے آج یہ محض دنیا کے نجانے کتنے دشوں میں دیکھا گیا ہوگا یہ پہچان اگر کسی نے بنا کر دی تو سماجوادیوں کی دین ہے سماجوادی سرکار کی دین ہے بی جے پی نے تو کیول اتنا کیا ہے کہ جو بھگوان کے نام پر اکانہ اسٹیڈیم تھا اس کا نام بدل دیا تو نام بدلنے والوں سے نہیں چیزیں بدلتی ہیں جب کچھ کام ہوگا بڑا تب چیزیں بدلتی ہیں تو سماجوادیوں نے کم سے کم ایسے بڑے کام کی ہیں جو انفرسیکچر دیا جس کا پرنام یہ ہے کہ آج دنیا دیکھ رہی ہے اور جو لوگ یہاں آ رہے ہوں گے انہیں خود محسوس ہو رہا ہوگا کہ ایسا ہی اگر انفرسیکچر اور بنے ہوتے تو شاید اور اتبدیس میں انٹرناشنل میچ ہو سکتے تھے دیکھیں وہ سماجوادیوں کا کام دیکھنے آئے ہیں اور بہت سارے اور بھی لوگ بھاچبا کے آئے ہوں گے وہ سماجوادیوں کا کام دیکھ کر کے چہرے پہ مسکرات نہیں ہوگی لیکن دل میں ان کے خوشی اور دھنیواد دے رہے ہوں گے سماجوادیوں کو دوسرے پردیس کے لوگ یہاں پہ آئے ہیں ہم نے ان سے بات کہ انہوں نے کہا بہت خوبصورت اسٹیڈیم ہے گرب کی بات ہے کہ اتر پردیس میں ورلڈ کپ ہو رہا ہے دیکھیں میں وہ تعریف صبح بھی ہے کہ کوئی اچھی چیز ہے اس کی تعریف ہوگی جو اچھا کام ہوگا اس کی تعریف ہوگی میں خود ایک دوسرے دل کے سانسد کے ساتھ بیٹھا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ میچ دیکھنے آئے وہ خود محسوس کر رہے تھے کہ یہ سٹیڈیم ورلڈ کلاس سٹیڈیم ہے اور ایک نئی پہچان اور کم سے کم دیکھنے سے یہ لگتا ہے کہ لخنو کے ہیریٹیج لخنو کے آئیکٹیکچر کو کم سے کم ایسٹیٹیکلی دکھا رہا ہے سر 22 جنوری کو بیم جو ہے وہ بھا رام بندے کا ارے بھائی کھیل سے بھائی آپ بھی بتاؤ کھیل سے کہاں پہنچ رہے ہو کھیل کو کھیلی تک رہنے دو اور ہم آپ تب خوشی جیادہ منائیں گے جب انڈیا جیتے گا میں آپ سے کہہ رہا ہوں انڈیا جیتے گا اور انڈیا پھر جیتے گا بعد میں بنارس میں بھی سٹیڈیم بننا ہے سر ورلڈ کلاس بنارے اس سے اچھا بنائیں گے بنارس میں بولنے سے چیزیں نہیں بنتی ہیں اگر ان پہ کوئی ایکزامپل ہو جو سماجیاتیوں کے کام سے اچھا بنا ہو پیچھے آپ کے مول بنا ہے دائیں ترہ بیلڈنگ ہیں جتنی بیلڈنگ بنتی ہو دکھائی دے رہی ہیں اس سماجیاتیوں کی دین ہے جو ابھی بھی دکھائی دے رہی ہیں